ڈیفنس قبرستان ویکھنڈ صرف میں ایک بندہ بھی کسے قبر دے پڑھ دے ہو یا نظر نہیں آیا ایڈے وڑیاں وڑیاں کوٹھیاں پترہ نو دے گئے آہ فاتح پتر پتر فاتح بھی امیر بندے پتے کیونے رب کوڑو فاتح پڑھ دے نا آتھ رکھ دے وہ کہنے جاتھے چک لیا تھا پھر میرے پیسے کدھر گئے یہ نہ تو رب کو منگنے آیا آندہ آیا میرے آقا کتھے تاک ہاتھ اٹھان دے سندھی مبارک حضور دے تے بغل دی سفیدی بھی ہے تے حضور ایتھے تک آپ چک دے سندھ راب دے سامنے آج جس کوڑ چار ٹکی اومن میں بیکیا فاتح بھی لوگ ایتھے رکھ کے ہاتھ پڑھ دے بلکہ یہ تے شرمان دے ان کے واسی رب کو لو منگ رہے ہیں تُسی باز آ جاؤ سی تو حضور تک در چھوڑ کے کچھ رہے ہیں بچنا امام ربانی مجدد الفسانی فرمایا مجھے کشب سریع اور الہام صحیح سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ رب تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے وہ رسول اللہ کی ذات ہے اسی تو آڑے بلکل خیر خواہواں میں کسے دے خلاف نہیں ہاں میرے بارے اہمیں لوگ مشہور کر لیکن جادو گلو حضور تھی عزت دی آوے پھر مولی خادم اپنی پگڑی بھی کھڑی جادو صدیق اکبر دے موہ تے اگلے جتیاں مار دیتیاں کیوں جی آپ دا نک بمو گے سی حضور نو بچان دے بچان دے اب آج اسی جناب اپنی جانا بچائیے بھائی چونکہ حالات نہیں ٹھیک میں مولی خاتم دے خلاف مقدمہ بن جانا ہے تے جیلے چلا جانا ہے تے پھر کی بنے گا دسو یار امیر حمزہ دے جگر کے کلیجے کٹے گئے عبداللہ بن جاش نے کی بنے گا جی میدانے ہو دے نک کن کٹ کے تے مونج دی رسیج پرو کے لوگا ہار بنا دیتا سی انہ اس میں ندر دا کیمہ ہو گیا سی میدانے ہو دے کیمہ حقیقتاً ہویا کہ آپ کے پور رہے ہیں تو آپ دی ہمشیرہ نے پہچانے ہیں میرے برادی لاشیں اصل کے کر رہے ہو دین نا جی میرے آقا پچھ لیا میرے نال تا لوگاں آیا کیتا حضور نو اے تھے پتھر مات دے تا سی میدانے ہو دے تا او دندان مبارک نو نقصان ہویا میں راتی جا کے پھر جدو میں اکیلہ اپنا سونڈ لگنا میں پھر حضور کو معافی مگنا اے رویت بیان کرن تو بعد حضور میں ایس واسطے نہیں سی بیان کی تھی میں تھا صرف ایک رویت بیان کی تھی حضور جیدے وچ کوئی بھی عربہ میں اس سوی کوئی بیعت بیت ہے میں نو مات فرما دینا میں اس قوم دے سامنے بیان کرا جیڑی قوم دین نال مزاد کر دی کہ حضور نو لوگ اے تھے پتھر مار دیتے کیوں جی تو خون کتے تک بہر ایسی حاطب ابن ابی بلتا چیخ مار دیتی آئے تھے صحابت اوپر حضرت ابو قطادہ اپنے آپ تو باہر ہو گئے میرے بارے تک کہنے انہا میں تھے انہوں نے سوہیل وڑائچنو ہی دس ایسی کٹ کے میں کہاں میں ترجمہ کر دیم تو تو چیخ کے باہر نکڑ جانا ہے حضرت ابو قطادہ نے کیوں جی گفتگو کی تھی جنہوں حضور دے تو خون بہر ایسی ابو قطادہ کی کر دے پھر انہوں نے تک وحسو جو باہر ہو گئی اسی کال جنہوں نے حضور دے خون بہر رہا میں آج تک ترجمہ کر کے قوم انہوں نے نہیں سنایا کہ ابو قطادہ اپنے آپ تو حضور نے فرمایا بہ جاؤ تین تیسری واری بیٹھے سن ابو قطادہ کہنے میں میرے ہوش اٹ گئے میں حضور دے گفتگو بھی نہ سن سکیا تیسری واری میں نے وہ ہوش آیا حضور فرما رہا ہے میں بہ گیا میں ارز کی تھی ماں غدب تو اللہ للہ والے رسولی حضور ہے جتنے میرے جذباتن یہ اللہ رسول واسطین میرے کوئی ذاتی تھی نہیں حضور نے فرمایا صدقتہ فرماو جنیا سچ فرمایا سچ کیا تُو اے جنیاں گلہ ہی کر دیا تو آڑنا کوئی دشمنی نہیں اسی بھی ساڑے ہو تو میں بھی تو آڑا اسی تو انہوں اس درور لے جانا چاہ دیا جس دن قیامت والے دن ساری دنیا پتہ ہے نا ساری دنیا حضور فرما دیں ساری دنیا اس دن جب رو ماندے قریب آئے گی نا تو انہوں تے میں انہوں نہیں رواند دیں گے حضور خود رہو پہنڈ گے جہتن پیو بھی ویک کے بھاج جائے گا ماں بھی ویک کے بھاج جائے گی یارت بھی یارت بڑی دور آرینگ اللہ ساری دنیا حضور فرما دیں اس دن میں رو پہ مانگا راب دے سامنے آلہ حضورت فرما دیں جب حضور صحیدہ کرنگے نا جی تے حضور اپنی دستار بھی اتار دیں گے راب دے سامنے تو آڑی تے میری خاطر حضور اپنا سار بھی ننگا کر دیں گے راب دے سامنے کہ یارلہ انہو بخش دے تُسی آج حضورتی خط میں نبوت دا مسئلہ ہوئے فیر ہی چپ ناموس رسالت دا مسئلہ ہوئے فیر ہی چپ مسیطہ تو سپیکر اتر جان فیر ہی چپ میر زئی بیند در آبان جان فیر ہی چپ میچا ماستے رب دے دھر بند ہو جان تُسی فیر ہی چپ لفظ خاتم النبیین پڑھنا نا آوے اتنے وڑے ہو دیا تے پہنچ کے تو آنو خاتم النبیین دا لفظ نہیں پڑھنا تُسی مزاد کر دے ہو دینا نہیں تُسی پاکستان دے چا اسرائیل چلے جاؤ انڈیا چلے جاؤ